رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید بسم اللہ نحمدہ و نسلم و نسلم على رسولہ نبی الامین کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا تُقَلَّهُمَا اُفْحِم صدق اللہ المولن العظیم آقاِ کل جہان تاجدارِ محشر دولہِ ارش زینتِ فرش حبیبِ کبلیہ شینشاہِ لَا مُقَان رسولِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہِ مہربان میں مل کے بڑی محبت کے ساتھ درودِ پاک پشکی جئے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل کے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنتِ خدا آپ ادا کر رہے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کرے کہ ہم سب کے مولا کا نام ہمیشہ بلند رہے خدا کرے ہم سب کے محبوب آقا ہماری جان اور انشاءاللہ ہم سب کا ایمان رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان ہمیشہ بلند رہے عزیز دوستو میں چاہوں گا کہ میں فکرہ مکمل کروں اور آپ کے دل و جان مل کے اتنا بلند آمین کہیں کہ بارگاہ مستقا میں ہماری یہ حاضری قبول ہو جائے مل کے یہ دعا کرو مل کے یہ دعا کرو کہ اللہ کریم ہم سب کو ہماری نسلوں کو اور انشاءاللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی نسلوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی محبت نصیب فرمائے بڑا خوبصورت محول ہے بڑے خوبصورت لوگ ہیں اللہ پاک ان پاک گھڑیوں میں ہم سب کا اکٹھا ہونا قبول فرمائے عزیز دوستو ہماری گفتگو کا موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور والدین کی ذات ہے میں چاہوں گا کہ جتنی بھی گفتگو ہو کو کوئی تو ایسا عمل ہمارے دل کو چھو جائے کہ جو آج ہم یہاں سے ہی نیت کر کے اٹھیں اور اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمالے وصف علی وصف صاحب کا ایک فکرہ اسی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اور یقین کریں اتنی گہری بات وصف علی وصف صاحب فرما کے گئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہ خدا نہیں ہوتی ایک یہ ایک یہ خدا نہیں ہوتی ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی بولو ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی عزیز دوستو ہم کوشش کریں گے اگر ہمارے کوئی رشتے روٹ چکے ہیں تو ہم آج ان مغفرت کی گھڑیوں میں اللہ کو منع کے اٹھیں ہم آج اپنی کوشش کے ساتھ ایسے عمل کو پیش لائیں میں سمجھتا ہوں بڑے خوش نصیب بیٹے ہیں یہ ہم جن امہ جی کے لیے ان کے چہلم کی محفل میں حاضر ہیں میں وضو کی حالت میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اس بندی کی صورت کو دیکھ کے بندے کو ٹھار پڑی جاتی تھی اتنی ان کے چہرے کے اوپر شفیقہ نانداز اور میٹھے بول تھے ان کے سارے مل کے دعا کرو اللہ ان کے درجات میں بلندی فرما دے اللہ ان کے بچوں نے یہ جو کوشش کی ہے اللہ اس کوشش کو قبول فرما کے اتنا عجب دے کہ اس ایک بندی کے صدقے اللہ اس کی ساری نسل کو معاف فرما دے عزیز دوستو یاد رکھیں میرے پاک نبی مٹھڑن محمد عربی آپ کا فرمان ہے بہترین صدقہ لوگو جاننا چاہتے ہو صحابہ نے ہاتھ باندھ لیے حضورت جاننا چاہتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو کہ بہترین صدقہ کیا ہے تو سب سے بہترین صدقہ اچھی اولاد ہوتی ہے سب سے بہترین صدقہ اچھی اولاد ہوتی ہے آج ہم تھوڑی تھوڑی باتوں کا ذکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہمارا عشق ہمارا عدب ہماری محبت اپنے ماں باپ کے ساتھ کس انتہا کو چھو رہی ہے چاہ ہمارا ہمارا شامل ہونا ان میں ہے جن کے اوپر مولا راضی ہو گیا ہے آپ سب کی توجہ ہے بڑی توجہ چاہوں گا بڑی توجہ چاہوں گا میں ذکر ان ہستیوں کا کر رہا ہوں جن کے متعلق تیرے اور میرے پیر شیخ عبدالقادر جلانی غنس آزم فرما کے گئے میرے پیرانے پیر فرما کے گئے کہ میرے ماں کے پاؤں کے نیچے لگی جو مٹی کی دھول ہے عبدالقادر اس دھول کے برابر بھی نہیں ہے یہ ہے ماں کا مقام یہ اس قابل ہستیاں ہوتی ہیں جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی لَا تُقَلَّهُمَا اُفْحِمْ جانتے ہو اللہ کیا کہہ رہا ہے بڑی توجہ چاہوں گا یہ گفتگو میں اتنی شدت کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ میرا تعلق ایسے گھر سے ہے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ کیسی سخت زبان استعمال کرتے ہیں ارے نادانوں میں یہ لوگوں کو برمنہ کہا کرتا ہوں اگر رب کا دوجہ روپ دیکھنا ہے خدا کی قسم وہ ماں باپ کی سورت ہوتی ہے وہ ماں باپ کی سورت ہوتی ہے اگر مکہ مدینہ کے بعد کسی کی حیمیت تمہاری نگاہ میں ہونی چاہیے تو وہ تمہارے ماں باپ کی سورت کی ہونی چاہیے اب سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم جھگڑا کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ سخت بولتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بولتے ہیں ارے بابا آؤ دیکھیں خدا کیا کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کرو سننا ہے توجہ کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے اللہ کہتا ہے لا تکاللہما افن اپنے ماں باپ کے سامنے جاؤ تو تمہاری اف نہ نکلے اب میں بتانا چاہتا ہوں اف کی ڈیفینیشن بتاؤں گا امام فخر الدین راضی بہت بڑے فقہ کے امام ہوئے ہیں امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں کہ اگر تم کبھی ماں باپ کے پاس بیٹھے ہو بڑی اہم بات مخاری صاحب امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں اگر تم کبھی ماں باپ کے پاس بیٹھے ہو اور ان کے پشاب بول یا ہوا کا خارج ہونے کی وہ تمہیں آئے تو تم ان کی نگاہوں کے سامنے ہاتھ نہ رکھنا ان کی نگاہوں کے سامنے ہاتھ رکھنے کی غلطی مت کر بیٹھنا یہ نہ ہو ان کا دل دکھ جائے اللہ تیری ساری زندگی ایک عمال رد کر کے رکھنے بیچے ماں باپ کا دل نہ دکھے ماں باپ کے ساتھ سخت لفظ نہ بولنا میں لوگوں کو اکثر کہا کرتا ہوں ہم بات کرتے ہیں اپنی ماں کو کیا کہتے ہیں امی جان ماں جی والدہ محترمہ پنجابی میں بے بے ماں میرے گنج شکر فرید بابا نے جب بھی ماں کو پکارا تو کہا میری والدہ محترمہ معظمہ مکرمہ شریفہ یوں فرماتی ہے گنج شکر فرید فرماتے ہیں اگر کسی کو دنیا میں جنت چاہیے تو ماں کے قدموں کے نیچے اپنی قبر کی جگہ بنا لے دنیا میں ہی وہ جنت میں ہے دنیا میں ہی وہ جنت میں ہے ارے کیا بتاؤں یہ لوگ کتنے بڑے ہیں ان کا مقام کتنا بڑا ہے آؤ میں تمہیں اس ہستی کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں جسے سید لبرار سونا محمد ماہی مٹھلن کہتے ہیں اب ذرا غور کرنا میرا اور آپ کا رشتہ ماں باپ کے ساتھ کیا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ میں چاہوں گا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں دو ماہ کی عمر ہے باپ کا وصال ہو گیا جب ظہور ہوا تو چھے سال کی عمر ہے ام ایمن آپ کے ساتھ ہیں اور سید آمنہ رضی اللہ عنہ آپ ساتھ ہیں اور چھے ماہ کی عمر ہے میرے آقا اپنی ماہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مکہ کو جا رہے ہیں کتنی عمر ہے چھے مار چھے سال معصوم عمر ہے چھے سال معصومیت کی انتہا کو چھو رہی ہوتی ہے کبھی چھے سال کے بچے کو دیکھو تو سہی ہے وہ کن لادوں کی امید رکھتا ہے اپنے ماں باپ سے تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یاب نعیمی شرعہ میں لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اچانک سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا بولا بولا نہیں جا رہا تھا اچانک ایسی شدت اٹھی درد کی مفسرین نے متفق فیصلہ لکھا ہے کہ یقینا اس وقت امہ آمنہ رضی اللہ عنہ آپ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا چونکہ بولا نہیں جا رہا تھا چاہتے ہوئے بھی اپنے راج درارے کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی بول نہیں پا رہی تھا آپ کا وساد ہو گیا ہائے 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 امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے امہ ایمن کہتی ہے میں کبھی ادھر کو دوروں کبھی شمال کو جوروں کبھی مشرق کو جاؤں کہ اوپر سے اندھیرہ چھا رہا ہے ہمارا بنے گا کیا اس تین لوگوں کا کافلہ ہے اور امہ ایمن کہتی ہے کچھ لوگوں کو قریب بستی سے میں بنا کے لائی اور مجھے آتے 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 ذرا اندھیرہ چھا گیا اور میں اتنی پریشان ہوئی اتنی پریشان ہوئی میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ سہبہ کے پاس موجود ہی نہیں ہے اکیلی امہ جی مرہومہ کی میت مبارک پڑی ہے اور میں نے کہیں ادھر کو ڈھونڈا کہ حضور کے درہیں آوازیں لگائیں فرمایا کوئی آواز نہ لگی امہ ایمن نے لفظ ادا کیے خدا کی قسم جگر پھٹ گیا آپ فرماتی ہیں جب میں نے غور کیا تو حضرت آمنہ کے سینے پہ لیٹ کے حضور جپھا ڈال کے سسکیاں باندھ کے اونچی اونچی رہ رہے ہیں کہ میری امہ آپ مجھے چھوڑ کے کدھر چلی گئی ہے وہ کیفیت کیا ہو سکتی ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی عمر میں آخری حج فرمایا حج کے لیے جا رہے ہیں ہزاروں کا لشکر صحابہ کا ساتھ ہے ہزاروں کا لشکر میرے آقا کے ہزاروں جانسار میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہیں اب ذرا سارے توجہ کیجئے گا میں کچھ پریٹیکل کر کے بتانا چاہتا ہوں سارے ساتھ ہیں میرے حضور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ابوا پہ پہنچے تو آپ نے صحابہ کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ تم ذرا آگے چلے جاؤ میں کچھ لمحیں اپنی اممہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں اب اس صحابات کو اممہ جی کے وسال کو ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے ستونجہ سال ارے کچھ لمحیں گزریں غم بھول جاتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے ستونجہ برس گزر گئے صحابہ کہتے ہیں ہم دور چلے گئے اور ہم نے کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹانگوں کو اس طرح جوڑ کے اور اپنے سر کو نیچے گود میں رکھ کے اتنی ہچکیاں اور سسکیاں باندھ کے میرے مصطفیٰ روئے فرماتے ہیں کچھ لمحیں نہیں گھنٹوں میرے مصطفیٰ روتے رہے سچکیاں باندھے اتنا زخم تازی تھا ایسے نہیں میرے حضور نے فرمایا ارے لوگوں اگر میں محمد کی ماں حیات ہوتی اور میں نماز عشاء میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا تو میری بیان میں آج میری ماں مجھے آواز دیتی ابن محمد ارے میرے بیٹے محمد اب ذرا غور کرنا بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں حضور نے فرمایا اب میں بتانا چاہتا ہوں نماز کیسے پڑھو کہ خدا کو دیکھ رہے ہو یہ حدیث سنی ہے نماز ایسے پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے ہو تو ایسے پڑھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اب آپ سب کا کیا یقین ہے کہ حضور نماز ایسے ہی پڑھتے ہوں گے کہ جیسے خدا کو دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہے کیونکہ نماز کا اللہ تبچہ یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اب ذرا سوال ہے بڑا خوبصورت تمہارے سب کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں عشاء میں کھڑا ہوتا ماں پکارتی ابن محمد آپ نے فرمایا میں نماز دور دیتا ماں کے قدموں میں جاتا میں پوچھتا ہوں ارے میرے آقا آپ تو خدا کو تک رہے ہیں پھر ماں کی آواز پر ماں کے لیے جانا یہ کیا بات ہوئی تو یقیناً میرے مصطفیٰ کا یہی جواب ہے ارے نادانوں ماں بھی تو رب کا دوجہ روپ ہے ماں باپ بھی تو اللہ کا دوجہ روپ ہے میں ایک فکرے کو بڑا عام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ماں کے قدموں تل جنت ہے ماں کے قدموں تل جنت ہے میرا دل کہتا تھا یہ فکرہ مکمل نہیں ہے دل کہندہ سے یہ فکرہ مکمل ہے نہیں ہے ماں کے قدموں تل جنت ہے ماں کے قدموں تل جنت ہے تفسیر روح البیان میں حضرت نے بات کو مکمل کر دیا خدا کی قسم سینے میں ٹھن پر گئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا ارے تفسیر روح البیان میں آپ نے فرمایا ماں کے قدموں تل جنت ضرور ہے ملے گی تب جب باپ کی فرما برداری کر کے دکھاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 سارے زمانے کی خوشیاں اکٹھی کر کے دیکھیں لیکن تیرے جانے کا غم پھر زیادہ ہے ہائے 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 میں آپ کو دعا دوں گا اور آپ کی طبیعتوں کے اندر عشق مصطفیٰ ٹھونس کے جاؤں گا کہ حضور کو ایمان کا حصہ جانو میرے مصطفیٰ کو کل ایمان جانو کل ایمان حب مصطفیٰ ہے عشق مصطفیٰ ہے اور میرے حضور کی بارگاہ کی خاطر مٹ جانا فنا ہو جانا ہی حضور کا عشق ہے میرا بیٹا آپ کو بتا رہا تھا کہ مدینہ کی محبت کیا ہے حضرت ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں ڈاکٹر اشفاق توجہ ہے ڈاکٹر اشفاق فرماتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک ساتھ ہی مدینہ گیا اور مدینہ جا کے وقت گزرا مکہ میں مدینہ میں واپسی پہ آتے ہوئے چھوٹے چھوٹے مدینہ سے پتھروں کے توفے لے کے پاکستان آیا پتھروں کے توفے لے کے آیا اب جب گھر پہنچے تو پہلی رات ہی ایسی آئی کہ گھر میں اونچی اونچی آواز میں جیسے بچے بلک بلک کے روتے ہیں آئے 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 کسی کی رونے کی آواز آ رہی ہے سارا گھر پریشان ہے کہ نا جانے کون سی ایسی غلطی ہوئی شریف پین میں یہ رو کون رہا ہے بلک بلک کے ایک رات گزری دوسری رات گزری اللہ کے نیک بندوں سے رابطہ کیا دکٹر شفاف کہتے ہیں ہمیں پتا چلا ہمیں پتا چلا کہ اللہ کا ایک درویش بندہ ان کے پاس آیا اور انہیں کہا جب مدینہ گئے تھو تو وہاں سے کچھ لے کے بھی آئے ہو کہا جی چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے محبت کے واسطے لے کے آئے ہیں ارے فرمایا نادانوں وہ بچے روتے ہیں پتھروں کے کہ ہمیں مدینہ سے جدا کیوں کر دیا ہے ہائے 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 میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں ارے میرے آقا کا روزہ مدینہ میں ہے جو لوگ مدینہ گئے ہیں ان کو اس تڑپ کا پتہ ہے ان کو اس عشق کا پتہ ہے ان کو اس لگن کا پتہ ہے خدا کی قسم مدینہ چھوڑنا بہت مشکل ہے تو مدینہ کی ہر ہر چیز میرے مصطفیٰ سے عشق کرتی ہے وہ اہد کا پہاڑ ہے وہ ستونِ ہنرنا ہے وہ مسجد نبوی کے درو دیوار ہے ہر چیز میرے مصطفیٰ سے محبت کرتی ہے ارے اللہ تمہیں لے کے جائے جنت البقی میں دیکھو ہزاروں کبوتر ہیں ایک کبوتر کی بیٹھ نظر نہیں آتی ہزاروں کبوتر ہیں ایک کبوتر کی جرتی گمبد خضرہ سے اونچی پرواز کریں پھر کیوں نہ کہیں میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں ارے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ملکہ میری الفت مدینے سے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ارے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اور میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا جین نہ مر نہ مدینے میں ہے جن کا جینہ مر نہ مدینے میں ہے ملکہ پڑھو میرا جین نہ مر نہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اور عرش عظم سے جس کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی بہچان ہے ملکہ روزہ مصطفیٰ جس کی بہچان ہے ارے اس کا ہمپلہ کوئی محلہ نہیں ہر ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے اس کا ہمپلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے آپ سب کا یقین ہے اس بات سے کہ اس کائنات کے کل مختار محمد مصطفیٰ ہے اس بات پہ سب کا یقین ہے تو پھر ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے حضور اس ببرکت رات میں مولا تیرے حضور عرض کرتے ہیں یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ کا صدقہ مولا ہم میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جس کی رگوں میں عشق مصطفیٰ نہ پیدا ہو حضور کی محبت نہ پیدا ہو ڈاکٹر اشفا کے مند بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں ڈاکٹر اشفا کے مند وہ کہتے ہیں ہم جلے لوگ ہیں ہم جلے لوگ ہیں ارے ہم ایک پھول کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں کہ یا میں آئی لہنے وہ کہتے ہیں اللہ تمہیں پھولوں کا ٹوکرا دینے کے موڑ میں ہوتا ہے تمہیں ایک پھول کے پیچھے پاگل ہوئے ہو ڈاکٹر اشفا کے مند فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی مانگو تو کہا مولا جو بہتر ہے مجھے عطا فرماتے مجھے وہ عطا فرما جو بہتر ہے چیزوں کے پیچھے نہ بھاگو ہم دنیا دار لوگ ہیں ہم اپنی ضرورت کے پیچھے دارتے ہیں بھاگتے ہیں مچلتے ہیں سب کرو لیکن گمبد خزرہ کے صدقے جب بھی مانگو میرے آقا کا صدقہ مانگو جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گمبد خزرہ کا صدقہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاؤ حضور کا صدقہ ہی تو ملتا ہے اگر میرے مصطفیٰ ہی نہ ملے تو پھر کیا کھی ڈالنا ہے چاہے کچھ بھی ملے میں آخری حدیث ہماری گفتگو کو ارز کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ اب ساٹھ تھیلے بنے سکسٹی آپ نے فرمایا ایک صحابی کو کھڑا کیا کھڑے ہو جاؤ بھئی ایک تھیلہ اس کو دو اب ساروں نے توجہ بڑے غور سے کرنی ہے میرے آقا نے ایک تھیلہ اٹھایا اٹھاؤ بھئی اس کو دو اس کو دو جب اس کی باری آئی تو حضور نے کہا اس کو رہنے دو آگے والے کو دو آگے والے کو دو آگے والے کو دو اب ذرا توجہ کیجئے گا آپ نے فرمایا سب کو تھیلے ودا ہو گئے کہا حضور سب کو مل گئے ایک بندے کو نہیں ملا آخر میں ایک بندہ بیٹھا تھا آپ نے فرما اس اس کو دو تھیلے دو کتنے دو تھیلے دو کتنے تھیلے دو دو اب ہو گئے دو ہو گئے فرمایا چھٹے چلتے بناو اب سب چلے گئے چند خاص پانچ سات میرے مصطفیٰ کی کریمی کے چادر کے نیچے پاس بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے کہا آقا ہمارے اس بھائی کو تھیلہ نہیں ملا اب جواب سنو میرے مصطفیٰ کا آپ نے فرمایا اگر تُو جانتا ہے تو مصطفیٰ بھی جانتا ہے آپ نے فرمایا جس کو میں نے دو تھیلے دیئے ہیں میرے حضور نے فرمایا جس کو دو تھیلے دیئے ہیں وہ تازہ تازہ میرے کسی صحابی کے ہاتھ مسلمان ہو کے ہی آیا تھا اور جب میں نے تھیلے بانٹنے شروع کیے اس نے نیت دل میں رکھی اگر آج مجھے سب سے زیادہ نہ ملا تو میں نے یہ مذہبی چھوڑ دینا ہے میرے حضور نے فرمایا تھوڑے سے مال کے لیے میں مصطفیٰ نہیں چاہتا کہ میرے قدموں میں بیٹھنے والا ایمان کی حالت میں مجھے آپ نے فرمایا تجھے تھیلہ نہیں دیا تیرے لیے میں محمد کافی نہیں وہ صاحبی نے جمپ مارا اور مصطفیٰ کے قدموں میں گر کے کہا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے خدا کی قسم بڑی قیمتی رات ہے اور بڑی امہ جی بھی قیمتی ہے جن کی اولاد نے احتمام بھی ان کا رمضان میں کیا کہ مالک اتنا عجل دے کہ ہماری ماں کے درجات کی بلندی کو کوئی چھو بھی نہ سکے تو میں بتا رہا ہوں اگر حضور ہیں تو سمدھو سب مصطفی اور کیا چاہیے مل گئے مل گئے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے فضل رب اللہ میدانِ محشر ہوگا اور حشر کی سختیاں دیکھ کے بنی اسرائیل کی نبی کہیں گے ہائے اللہ ہم بھی امت مصطفی میں ہوتے مل گئے مصطفی اب میں وہ صحابی کی بات کر رہا ہوں جس کی میں نے بات کی وہ کیا کہتے ہوں گے بھر کے جولی میری میری سرکار ملی بھر کے جولی میری میری سرکار ملی بھر کے جولی ملی جس کو نگاہ میں میرے مصطفی لے لے خدا تھی قسم اس جیسا بھی کوئی مقام بلند والا نہیں ہوتا بھر کے جولی میری سرکار میری بھر کے جول پتہ ہے جس کی جولی مصطفی بھرتے اس کو ایسے کرنی بنا دیتے حضرت عمر بن خطاب اور مولا علی آپ نے کہا کچھ حضور کی بات ہی بتاؤ کہا ہر وقت تو سنگت میں تم بیٹھتے ہو پوچھتے مجھ سے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو تو پھر بتاؤ مصطفی کریم کی ریش میں سفید بات کتنے ہیں دونوں غور میں پڑ گئے اور خموش ہو گئے اور بتاؤ جب حضور تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے عبرو ملے ہوئے ہیں کہ جدا ہے خموش ہو گئے آپ نے فرمایا سنو جب حضور نبی کریم کی بارگاہ میں جانا تو دیکھنا آپ کی ریش میں سترہ بال سفید ہیں کتنے اور ایک بال سرخ ہے اور جب حضور تشریف لا رہے ہو تو آپ کے عبرو جدا لگتے ہیں جب قریب آ جائیں تو جدا نہیں ہے بھر کے جولی میری میری سرکار نے بھر کے جولی میری میری سرکار اور بھر کے جولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے مسکرا اور کیا چاہیے مسکرا کہا اور کیا چاہیے اگر ماں درد سے کہے اور مکہ میں بیٹھ کے کہے کہ میری خواہش اپوہ ترجے پوری کریں میں کہا ماں جی حکم دو ہزار پندرہ کی بات ہے میری والدہ سہبہ نے کہا بیٹا میں غارِ ہرا کے اوپر جانا چاہتی ہوں میں نے کہا ماں جی بڑی مشکل ہے بڑی طویل مسافت ہے کہا میں نے جانا رہا ہے اللہ نے حمد دی ہم کافی ساتھی تھے کوشش کر کے جگہ جگہ رکھتے پانی پلاتے منت کرتے لاد کرتے کوشش کرتے کرتے دو گھنٹے لگے ہم غارِ ہرا پہ پہنچیں اب جب نفلوں کی باری آئی نفل ادا کیے خدا گواہ ہے میری والدہ اتنی خوش تھی انہوں نے غارِ ہرا کے چبوترے پہ کھڑے کر کے مجھے کہا میرے ہاتھ کو پکڑ کے کہا کعبے کی طرف میرے ہاتھ کو کر کے میری ماں نے کہا جہاں میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں میں تجھ پہ راضی ہوں میں تجھ پہ راضی ہوں میں تجھ پہ راضی ہوں اور خدا کی قسم میں اللہ کو حاضر جان کے کہتا ہوں یوں لگ رہا تھا جیسے خدا کہہ رہا ہے میں تجھ پہ راضی ہوں اس لیے اس لیے اگر ماں باپ کو زندہ دیکھتے ہو ان کی قدر نہ کرو ان کی پوجا کرو ان کی پوجا کرو ان سے محبت کرو اللہ کرے جن بچوں نے یہ کوشش کی یہ فقیر دعا کے دیکھ جا رہا ہے اللہ ان بچوں کی اس خدمت کو قبول فرمائے ان کے لنگر کو قبول فرمائے یہ سینکڑوں دنیا جو آئی بیٹھی ہے خدا گواہ ہے اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اللہ جن گھروں میں ماں باپ زندہ ان کی قدر کی توفیق دے ہم کو جن کے چل بسے مولا ان کی بخشش فرما دے میرے ساتھ مل کے ذکر کرنا ہے سب نے پڑنا ہے اللہ 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 ایک زبانی خموشنہ اللہ 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 بہلا راستہ کے مرشد کی نگاہ تجھ پہ مہربان ہو جائے اور تو اس کو تلاش کر رہے اور دوسرا راستہ ذکر کا راستہ ہے ارے ذکر کرتا جا اللہ کا ہونا خود بخود ظاہر ہو جائے گا اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتو فرید حق فرید یا فرید ہمارے ملک کا بہت بڑا نام محترم بھائی نظیر اجاز فریدی قوال بڑے شوق اور بڑی محبت سے آئے ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ جس شدت اور شوق سے یہ آئے ہیں اللہ اسی شدت سے ہم بھی ان کو سنیں اور ان کے ساتھ محبت کریں اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے